سینٹ الیکشن کے بڑے ٹاکرے میں 36 گھنٹے باقی رہ گئے حکومت و پی ڈی ایم نے جوڑ توڑ کی کوششیں جو وہ تیز کر دیں عدالتی جو رائے آئی ہے اس کے بعد صورتحال کیا ہے اور شہر اقتدار میں اس وقت کیا ہو رہا ہے تمام جانیں گے نمائندہ خصوصی صدیق جان سے صدیق بتائیے گا اور ایک سوال ذرا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں کا موقف لگتا ہے حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی لیکن یہ جو رائے دی ہے سپریم کورٹ نے دو کورٹ نے دونوں اپنے اپنے موقف کا کہہ رہے ہیں کہ تائید ہو گئی دونوں کا یہ کہنا ہے حکومت کا بھی اپوزیشن کا کہ ہماری جیت ہے ہماری جیت ہے کیسے دیکھتے ہیں یہ بسیکری جیت کس کی ہوئی ہے دیکھیں بات اس پہ بھی میں آتا ہوں گو کہ عدالتی فیصلے پہ بہت زیادہ بات ہو گئی ہے لیکن اگر یہ اپوزیشن کی جیت ہوئی ہے اور اگر معاملہ اتنا سادہ تھا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے دو ٹوک کہہ دیا ہے بقول اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے کہ آرٹیکل ٹو ٹو سکس کے تحت الیکشن ہوں گے اور سکریٹ بیلٹنگ ہی ہوگی تو مجھے بتائیں کہ نو گھنٹے اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اور اب تک وہاں سے کوئی علامیاں کوئی بیان کوئی پریس لیز کوئی اعلان سامنے نہیں آیا تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے اس میں نہ تو سو فیصد حکومت کہہ سکتی ہے کہ سو فیصد ان کی بات مانی گئی ہے اور پی ڈی ایم تو بس فیصد بھی نہیں کہہ سکتی کہ ان کی بات مانی گئی ہے دیکھیں سادہ سا سوال تھا ہم اپنے ناظرین کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں کہ حکومت کہتی تھی کہ جو سینٹ الیکشن ہیں وہ آئین کے تحت نہیں قان کانون کے تحت ہیں کہ حکومت کہتی تھی کہ کانون کے تحت ہم بیلٹنگ اوپن کریں گے اچھا اوپن بیلٹنگ سے کیا مراد ہے اوپن بیلٹنگ سے مراد یہ ہرگز نہیں تھا کہ سینٹ کے امیدوار کے لیے جو ووٹ ڈالا جائے گا وہ کوئی سارے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دیں گے یا ایسا نہیں تھا کہ بیلٹ پیپر دکھا کے ووٹ ڈالیں گے بیلٹ پیپر کی موبائل سے تصویر بنا کے دکھائیں گے یہ مقصد نہیں تھا اوپن بیلٹنگ سے مراد یہ تھا کہ جو ووٹ ہے وہ ٹریسیبل ہونا چاہیے ایڈنٹیفائیبل ہونا چاہیے قابل شناخت ہونا چاہیے اگر الیکشن کے بعد پارٹی سرپراہ چاہے تو وہ ووٹ دیکھ سکے اب آج سپرین گورڈ کا جو فیصلہ آیا جو رائے آئی وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو سینٹ الیکشن ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہیں نہ انہوں نے یہ کہا کہ اس آئین کے تحت ہیں نہ یہ کہا کہ قانون کے تحت ہیں انہوں نے کہا آئین اور قانون کے تحت ہے دوسرا سپرین گورڈ نے کہا کہ الیکشن تو ہوں گ لیکن اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ ہوگی سکریٹ بیلٹنگ ہوگی سکریسی کی تعریف سپریم کورٹ نے کر دی ہے کہ وہ ایبسلوٹ نہیں ہیں وہ تا قیامت نہیں ہیں وہ تاہیات نہیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اگر جو سکریسی ہے وہ تاہیات نہیں ہیں وہ تا قیامت نہیں ہیں وہ ایبسلوٹ نہیں ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر بیلٹ ٹریسیبل ہونے چاہیے اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس کیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کہ ابھی تک کوئی بیان کوئی موقع سامنے نہیں آیا آج حکومت کے لوگ بھی ان کے پاس گئے پی ڈی ایم کے لوگ بھی ان کے سامنے گئے ان کے پاس گئے اب کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ایک تو عدالتی فیصلہ آ گیا پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پورا دن پارلیمنٹ میں موجود رہے عرقین اسمبلی سے ملے شکوے شکایتیں دور کیے گلے شکوے ان کے سنیں پھر اسی طرح سے جو گورنر پنجاب ہیں جو سی ایم پنجاب ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا دوسری طرح پی ڈی ایم وہ بھی ہاتھ پا مار رہی ہے زرداری صاحب نے اسلامباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں دونوں طرف جور توڑ کا عمل جاری ہے روٹوں کو منانے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے جو ایک دوسرے کی پارٹی کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں لانے کے لیے پرپوز کر کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کہ آپ آج ہیں آپ تو بڑے اچھی شکسیت ہے آپ کی آپ تو یہاں پہ فٹ آئیں گے ہماری پارٹی میں اگلے بارٹیکٹ آپ کو دیا جائے گا اگر آپ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کر کے بوٹ ڈالیں گے آپ کو پارٹی نے نکال دیا زمنی الیکشن میں ہم آپ کے خلاف امیدوار کھڑنی کریں گے ساری جو آفرز ہیں وہ جاری ہیں دونوں طرف سے لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کیا اعلان سامنے آتا ہے اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس تین راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس کہ وہ کہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ سمجھ آئی ہے کہ جو سینٹ الیکشن ہیں وہ خفیہ ہیں اور بیلٹ جو ہے وہ قابلشناست نہیں ہوگا اور یہ وہ کہہ دیتے ہیں اس صورت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کی متناسب نمائن کی نہ آئی وہ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے یا اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے کنٹیمٹو کورٹ میں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ کرپ ٹیٹسز کو رکنے کے لیے وہ جو خفیہ بیلٹنگ ہے اس کو ٹریسیبل بنائے لیکن انہوں نے نہیں بنایا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اس کو کہے کہ ٹریسیبل ہوگا اب ٹریسیبل اگر وہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی آگے دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ الیکشن کو دو تین چار روز آگے کر دے یا جو بیلٹ پہنچ گئے ہیں انہی بیلٹ اس کے پیچھے سائن کروا لیے جائیں آئی ڈی کارڈ نمبر لکھوا لیے جائیں نام لکھوا لیے جائیں بیلٹ کے اوپر پتہ چلے کہ کس نے ڈالا ہے اور الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ ہم ٹریسیبل کر رہے ہیں لیکن یہ پارٹی سربراہ کو ہم نہیں دکھائیں گے اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت ایسا آیا جس میں یہ ہمیں تھوز چواہد ہوئے کہ کراپ ٹریکٹس ہوئی ہے پیسے لیے گئے ہیں پیسے دیے گئے ہیں کوئی ایسا ثب خود سامنے آیا تب ہم پارٹی سربراہ کو تو نہیں خود دیکھیں اور ہم فیصلہ سنا سکتے ہیں اس لیے اگلے جو ہیں وہ گوکے چھتیس گھنٹے آہم ہیں جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن ہو جائیں گے لیکن سب سے زیادہ اگلے کوئی اٹھارہ گھنٹے آہم ہیں اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کوئی علامیاں پریس لیز اعلان سامنے آ جائے گا اس کے بعد مزید اس پر کھل کر بات ہو سکے گی لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا پی ڈی ایم کی جانے سے بتایا جا رہا ہے اور آج بھی میرا خیال ہے کہ رسگلے کھانے میں جلدی کر لی گئی ہے ٹھیک ہے صدیق جان بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر اور تجزیے کے لیے ناظرین چیئرمن پیمرہ کب تک اپنی ہت دھرمی پر قائم ہے کسی دارے کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا بلکہ کیا کرتا ہے وہ چیئرمن پیمرہ کہ جب اس کی ناہلی کی آواز اٹھائی جاتی تو اس جرم میں ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے نوٹس بھیجتا ہے لائسنس موطل کرتا ہے آج بھی میری ہمیشہ کی طرح چیف جس پاکستان اور جو متعل جانب کا حکام ان سے گزارش ہے کہ چیئرمن پیمرہ کو فوری ان کے اہدے سے ہٹایا جر کسی اہل شخص کو میریٹ کی بنیاد پر اس کرسی پر اس اہدے پر بٹھایا جائے لائے جائے